تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دورا نام کی قلقی سے جو کہ ایک ہسپیٹل میں تھی اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت زخمی ہے لیکن زخمی ہونے کے باوجود دورا اپنے روم سے نکل کر کسی چیز کو دیکھنے کے لے جاتی ہے اور ایک کیا چیز تھی یہ ہمیں آگے پتہ چلنے والا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی اب کچھ ٹائم پہلے سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم دورا کو اپنا بائی فرینڈ جیس کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اور دونوں پمکین کے کھیتوں کے بیچ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اس دن ہیلوین تھا تو اس لئے جیس ہنڈ دورا کو پارٹی میں لے جانے کی بات کہتا ہے اور دورا بھی اس چیز کے لئے مان جاتی ہے دورا نے اس دن کلینک میں اپائٹمنٹ لیوی تھی تو اس لئے جیس کو بائی بول کے وہ وہاں سے چلی آتی ہے راستے میں اسے کچھ بچے ہیلوین کوسٹیو میں دیکھتے ہیں جن کے پاس میں ایک مراوہ اینیمل تھا لیکن دورا اس بات کو اگنور کر کے وہاں سے چلی آتی ہے اور بھی کچھ دیر کے بعد دورا کلینک پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک پولیس آفیسر کارمن سے ملتی ہے کارمن وہاں کے کچھ لوکل بوائز کو ہیلوین کی رات کو کوئی بھی گلو پر کرنے سے منع کرتا ہے کارمن دورا کو بہتی پہلے سے جانتا تھا اور وہ اسے اپنی بیٹے کی طرف پیار بھی کرتا تھا پھر اس کے بعد کلینک میں دورا کو ڈاکٹر ہینڈری سے پتا چلتا ہے کہ وہ چار مہینوں سے پریگنٹ ہے جس سے کہ دورا بہتی ٹینچن میں آ جاتی ہے اور عجب بات یہ تھی کہ بہت دنوں سے وہ جیس کے ساتھ میں انٹیمیٹ بھی نہیں ہوئی تھی تو آخری بچہ کس کا ہے دورا کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس بچہ کا پیتا کون ہے دورا کی عمر صرف سترہ سال کے تھی تو اب ابوشنی ایک آپشن بچاوا تھا لیکن ڈاکٹرز اس کے پیرنٹ سے بات کر کے ہی اس کا ابوشن کر سکتے تھے لیکن ڈاکٹر ہینڈری دورا کو اگلے ویک اس کے پاس میں آنے کو کہتا ہے اور تب تک وہ دورا کو یہ کہتا ہے کہ وہ یاد کرے کہ اس بیبی کا پیتا کون ہے ساتھی وہ دورا کو اپنا نمبر بھی دیتا ہے تاکہ دورا اسے کسی بھی بات کو شیئر کر سکے پھر اس کے بعد میں دورا جب جنگل کے طرف ایک چھوٹے سے راستے سے اپنے گھر پر آ رہی تھی تو کچھ عجیب آوچوں سے سنائے دیتی ہے اور اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے دورا اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی ہے اور اپنے گھر پر چلی آتی ہے اب گھر آنے کے بعد میں اسے جس کا میسج آتا ہے کہ وہ اس کو چھے بجے پارٹیکل پک اپ کرے گا تو اس لئے دورا نہانے کے لئے چلی آتی ہے دورا جب نہاتے ٹائم باتٹب میں سو گئی تھی تب اس کے پرائیویٹ پارٹ سے کھوڑ نکلنے لگتا ہے وہ پورا باتٹب بلٹ سے بڑھ چکا تھا اور اچانک دورا کے پرائیویٹ پارٹ سے ایک کریچر نکلتا ہے لیکن یہ پس دورا کا ایک سپنا تھا جس سے کہ دورا ڈر کر اپنی نیند سے جاگ جاتی ہے اور اصلی میں سب کچھ بلکل نورمل تھا باتروم سے نکلنے کے بعد میں دورا اپنے روم کے ونڈو سے بھار ایک ہیلوین کاؤسٹیوم میں ایک بچے کو دیکھتی ہے جو اسے ہی گھرے جا رہا تھا لیکن دورا اس بات کو اگنور کرتی ہے پھر اس کے بعد میں ہم دورا کی ماں کیٹ اور اس کے بھائی ریمی کو دیکھتے ہیں جو کی ہیلوین کیلئے پمکنگ کو ڈیکوریٹ کر رہے تھے کیٹ ریمی کو لے کر پارٹی میں جانے والی تھی تو اس لئے وہ دورا کو بھی کسی پارٹی میں جانے کو کہتی ہے لیکن دورا کو کئی بھی جانے کا بلکل بھی من نہیں تھا وہ تو بس پریگننسی کو لے کر بہتی ٹینچر میں تھی اس کی ماں پارٹی میں جا رہی تھی اور دورا اپنے پریگننسی کے بارے میں اپنی ماں کو بتانے کا سوچتی ہے لیکن وہ انہیں نہیں پتاواتی ہے اور تب دورا کو ٹینچر میں دیکھ کر اسے خوش کرنے کے لئے کیٹ دورا کو ہیلوین پارٹی میں اس کا ٹیارہ پھین کر اسے پارٹی میں جانے کو کہتی ہے یہ ٹیارہ کیٹ کے لئے بہت ہی خاص تھا کیونکہ اسے پرومکین بننے پر یہ ٹیارہ ملا تھا پھر اس کے بعد میں کیٹ اور ایمی پارٹی کے لئے چلے جاتے ہیں اور دورہ گھر میں اکیلی تھی جو کی پارٹی کے لئے ریڈی ہو رہی تھی ہیلوین کے لئے دورہ ایک انجل بنتی ہے اور اس نے اپنی ماں کا ٹیارہ بھی پیناوا تھا جس میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور آج تو دورہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے پریڈنسے کے بارے میں اپنے بوئی فرنڈ جیس کو بول دے گی دورہ اس بیبی کو کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتی تھی اسے بس اپنا ابوشن کروانا تھا پھر کچھ دیر کے بعد وہی ماں کے پہناوا بچہ دورہ کے گھر پر آتا ہے اور وہ اسے ٹریکو ٹریٹ لیتا ہے لیکن دورہ کے کچھ پوچھنے پر بھی وہ بچہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو اس لئے دورہ اسے کچھ کینڈیز دے کر دورہ کو بند کر دیتی ہے اب پریگنٹ ہونے کے کارن دورہ کو عجیب جب چیزیں مکس کر کے کھانے کی کریونگ ہو رہی تھی تو اس لئے وہ پکل اور ہنی کو مکس کر کے اس میں نمک ڈال کر اسے کھا رہی تھی ساتھی وہ ہرر مووو دیکھ کر جیس کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی دورہ نے جیس کو کئی بار کال بھی کیا تھا لیکن اس کا فون وائس میل پر جا رہا تھا تب بھی کچھ اور ماسک پہنے بچے دورہ کے گھر پر ٹریکوٹ ٹٹ لینے کے لاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں وہ پہلے آیا وہ بچہ بھی تھا اور ان کو دیکھ کر دورہ ان پر گستہ کرتی ہے کیونکہ وہ سبھی بچے بار بار اسے کنڈی مانگ کر اسے پریشان کر رہے تھے اور ان لوگوں نے دورہ کے گھر کے بار کے ڈیکوریشن کو بھی خراب کر دیا تھا ان میں سے ایک بچہ دورہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے ممی کہتا ہے جسے کی دورہ کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے پھر کسی طرح دورہ گھر کے اندر آتی ہے اور دروازے کو لوگ کر لیتی اندر آنے کے بعد میں دورہ کو اُلٹیا بھی ہو رہی تھی تو اس لئے دورہ ڈاکٹر ہینری کو کال کر کے اسے اپنے پروبلم کے بارے ہی بتاتی ہے تب ہینری دورہ کے پاس آنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ ہی دیر میں دورہ کا پین ختم ہو گیا تھا اب کچھ دیر کے بعد میں پھر سے وہی بچے ٹرکو ٹٹ مانگنے کے لیے دورہ کے پاس میں آتے ہیں دورہ اُن پر بہتی غصہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بچے اُس کے گھر کی ونڈوز پر انڈے فیک رہے تھے اور اُس کے دیکوریشن کو کھراب کر رہے تھے تب ہی دورہ یہ دیکھتی ہے کہ اُن بچوں کے بیگ میں اُس کے بوائی فینڈ جیس کا کٹاوہ سر ہے جیسے دیکھ کر دورہ بہتی زیادہ ڈر جاتی ہے اور گھر کے اندر آ کر وہ اپنا دور کو لوگ کر لیتی ہے لیکن جلدی جلدی میں دورہ کا فون بھارے گر گیا تھا پھر گھر کے اندر آنے کے بعد دورہ 911 پر کال کر کے یہ سارے انسیڈنٹ کو شیئر کرتی ہے اور ان سے ہیلپ مانگتی ہے پولیس تو سوچ رہی تھی کہ ہیلوین کے وجہ سے دورہ ان کے ساتھ میں کوئی پرینک کر رہی تھی لیکن پھر بھی پولیس دورہ کے گھر پر کسی کو بھیجنے کا پرامیس کرتی ہے دورہ کچھ اور آگے بتا پاتی کہ تب ہی اس جگہ کا پورا موسم بھی بدل جاتا ہے اور وہاں پر تیس ہوای چلنے لگتی گھر کے لائٹ پر چلی جاتی ہے اور فون لائن بھی کٹ چکی تھی اور اوپر سے کلوگ بھی عجیب طریقے سے اپنے آپ ہی ٹائم چینج کر رہی تھی پھر دورہ کسی طرح گھر کے سب ہی ونڈوز اور دروازوں کو لگ کر لیتی ہے وہ بچے ابھی بھی باہر سے دورہ کو دیکھ رہے تھے تو اس لئے دورہ اپنی سیفٹی کے لئے ایک چاکو کو اپنے پاس میں رکھتی ہے اور ان سب سے پریشان ہوکا دورہ جو ارسے چلاتی ہے اور اس کے چلاتے ہی پورا طوفان رکھ جاتا ہے اسے سمیں دورہ کو روم میں ایک ڈال ملتا ہے اور وہ ڈال بار بار یہ کہہ رہی تھی ممی حگمی دورہ اس ڈال کو اٹھانے ہی والی تھی کہ تب ہی پاس کے ونڈوز سے اسے ڈاکٹر ہینڈی آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کی بہتی زیادہ زکمی تھے ان بچوں نے ان کے اوپر بھی بہتی بری طریقے سے اٹیک کر دیا تھا دورہ ہینڈی وہ پیچھے کے دروازے کی طرف آنے کو کہتی ہے اور وہ کود اس پیچھے کے دروازے کو کھلنے چاہتی ہے دورہ کو وہاں پر ڈاکٹر ہینڈی نظر نہیں آ رہے تھے تو اس لئے وہ پیچھے کے دروازے سے بہاں نکلتی ہے پھر بھار آنے کے بعد میں ہم دورہ کے پیچھے انہی بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھ پاتے ہیں جو کی دورہ کے بالوں سے ریبن کو کھل دیتا ہے لیکن دورہ جب پیچھے مڑتی ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے تب بھی دورہ کو ہینڈی مل جاتا ہے اور وہ انہیں گھر کے اندر لے آتی ہے پھر دورہ جب دروازے بند کرتی ہے تو ایک بچہ دروازے کے پاس آ کر دورہ کو اس کا فون دکھاتا ہے اور اس میں اس کی ماں کیٹ کا کول آ رہا تھا وہ بچے اب کسی بھی سمیں گھر کے اندر آ سکتے تھے اور وہ لوگ گھر کے ونڈو کو توڑ رہے تھے تو اس لئے دورہ ہینڈی کو لے کر بیسمن پہ جاتی ہے اور بیسمن کے دروازے پر ایک علماری کو اٹکا کر اس دور کو پوری طریقے سے بند کر دیتی ہے ان دراؤنے بچوں نے ہینڈی کے گلے پر چاکو سے اڈیک کیا تھا اور خون نکلنے کے وجہ سے ہینڈی مر سکتا تھا تو اس لئے ہینڈی دورہ کو ہی انسٹرکشن دیتا ہے تاکہ وہ اس کا ٹیٹمنٹ کر سکے ہینڈی کے انسٹرکشن کو فالو کر کے دورہ ایک اسٹیپلر سے ہینڈی کے گلے کے چمڑی کو اسٹیپل کر دیتی ہے اور اس کے بار میں اس میں ٹیپ لگا دیتی ہے جس سے کی کچھ حد تک ہینڈی کا خون نکلنا بند ہو جاتا ہے پھر اچانک دورہ کو پھر سے پیٹ میں بہتی درد ہوتا ہے اور وہ درد سے چلاتی ہے تب تک گھر کے اندر وہ ڈراؤنے بچے بھی آ چکے تھے اور وہ پورے گھر میں تباہی مچا رہے تھے ساتھی ان کو دورہ کی آواز سنائی دیتی ہے اور انہیں پتا چل چکا تھا کہ دورہ ہینڈی کے ساتھ میں بیسمنٹ کے انتر چھپی ہوئی ہے ادھر دورہ کے پیٹ کو ٹچ کر کے ہینڈی کو پتا چلتا ہے کہ دورہ کا بچہ صرف ایک کے دن میں چار مہینے کا ہو چکا تھا جس بات سے دونوں ہی ڈر چکے تھے کہ آخر کوئی بچہ اتنا جلدی کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے دورہ کو بس ابورشن کروانا تھا تو اس لئے دونوں گھر کے باہر جا کر ہینڈی کی کار سے کلینک جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ڈراؤنے بچے بیسمنٹ کے دور سے علماری کو توڑ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہیں پر ایک چھوٹا سا لفٹ بھی تھا جس سے ہوتے ہوئے وہ دونوں اوپر کچن تک جا سکتے ہیں تو اس لئے دورہ اور ہینڈی اس لفٹ سے کچن کی طرف جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں دورہ کچن تک آگئی تھی لیکن ہینڈی وہاں تک نہیں پوچھ پاتا ہے اور وہ ڈراؤنے بچے ہینڈی کو بیسمنٹ میں ہی پکڑ لیتے ہیں وہ بچے ہینڈی کو کچھ نقصان پوچھا پاتے ہیں اس سے پہلے ہینڈی نے اپنے کار کے شابیان دورہ کو دے دی تھی اب دورہ کو بس کسی طریقے سے گھر سے نکل کر ہینڈی کی کار تک جانا تھا دورہ کسی طریقے سے چپ چپ کے مینڈرو تک جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تب ہی اس کے سامنے ان بچوں میں سے ایک بچی آ جاتی ہے دورہ خود کو بچانے کے لیے ان دراؤنی بچی کے اوپر کچن میں سے سامان فیک رہی تھی لیکن اس بچی کو کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن جب دورہ نمک کا ایک ڈببہ اس لڑکی کی طرف فیکتی ہے تو پورا نمک اس بچے کے اوپر گر جاتا ہے اور بچے درد سے چھلانے لگتی اس ڈراؤنی بچے کی پوری باڈی جل رہی تھی اور وہ طرف طرف کر وہی پر ماری جاتی ہے اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کوئی نورنل بچے نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایویل بچے ہیں کیونکہ وہ بچے دیواروں پر چڑھ سکتے تھے چھت سے اُلٹے لڑک سکتے تھے اور ساتھ ہی نمک سے انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے کچن میں آتا ہے تب وہ دورہ گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن وہ کا تک نہیں آ پاتی ہے کیونکہ باہر بھی وہی بچے ہر طرف موجود تھے تو اس لئے دورہ اپنے آوٹ ہوس میں چھپ جاتی ہے پھر اچانک دورہ کے بیبی اس سے بات کرنے لگتا ہے جو اس سے بول رہا تھا کہ بہت پہلے سے یہ ہونے والا تھا وہ بیبی دیرے دیرے بڑا ہوگا اور جب تم سو جاؤگی تو دورہ اونے ایویل بچے تمہیں اپنے ساتھ میں کئی دور لے کر چلے جائیں گے وہ سبھی دورہ اونے بچے دورہ کے بیبی کے لئے آئے ہیں اور دورہ کے بلڈ سے سیکریفائس کر کے وہ لوگ اس بیبی کو اپنے ساتھ ملے جائیں گے پھر اچانک وہاں پر ایک ایویل بچہ آ کر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھل پاتا ہے اور وہاں سے چلے آتا ہے تب ہی دورہ نوٹیس کرتی ہے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ سے کھون نکل رہا ہے اور یہ کھون آؤٹوس کے اندر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دورہ اپنی کھون میں ڈوب جاتی ہے پر اصلمنٹ دورہ ہیلیسونیٹ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر کورمن آ کر دورہ کو آؤٹوس سے نکالتا ہے اور 911 کے پاس میں دورہ کے کمپلین آنے کے بارے میں ان لوگوں نے کورمن کو وہاں پر بھیجاتا دورہ کورمن کو وہ سبھی باتیں بتاتی ہیں جو اس کے ساتھ میں گھٹی توئی تھی پھر اسے سمیں انہیں گھر کے اندر سے ڈاکٹر ہینڈی کی آواز سنائے دیتی ہے جو کی ان سے ہیلپ مانگ رہے تھے تب دورہ اور کورمن ہینڈی کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کی آواز کا پیچھا کرتے ہیں انہیں کیچن میں انہیں ڈراؤنے بچے کی باڈی دکھائی دیتی ہے اور اس کی باڈی اپوری طریقے سے جل کر لگ بکیاب ہو چکی تھی پھر اس کے بعد میں ہینڈی کو ڈھونٹے ڈھونٹے دونوں ایک روم تک آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ہینڈی ایک چیر پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے ہینڈی بلکل بینے ہیل رہا تھا لیکن وہ ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا ہینڈی کے سر پر ان بچوں نے ایک پمکن لگا دیا تھا اور جب کورمن اس پمکن کو ہٹاتا ہے تو کورمن دیکھتا ہے تاکہ دورا اور کورمن خود اس گھر کے اندر تک آئے وہاں پر دیوار پر کچھ ایویل سائن بنوئے تھے جنے دیکھ کر کورمن سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے کورمن کی باتوں سامنے پتا چلتا ہے کہ یہ سب سالوں پہلے اس کی وائف اینا کے ساتھ میں ہو چکا تھا اور تب دورا کے جگہ پر اینا ایک بہتی عجیب بچے سے پرگنٹ ہوئی تھی جو کہ ایک دن میں اس کے پیٹ کے اندر نو مہینے تک بڑھا ہو چکا تھا وہ رات بھی ہیلوین کی رات تھی اور اس رات کو بھی آج کی ہی طرح بلڈ مون نکلا تھا مطلب کہ وہ رات سب سے ایویل رات تھی اس رات کو بھی ایسے دراؤنے بچے آئے تھے اور اینا کا سیکریفائش دے کر وہ اس کے پیٹ کو کٹ کر اس کے اندر سے بچے لے کر چلے گئے تھے اور جو اینا کے ساتھ میں ہوئا تھا یہ سب دورا کے ساتھ میں ہوگا دورا کے پیٹ میں جو بچے تھا وہ کوئی نور میں بچہ نہیں تھا اور ہونا ہو وہ بچہ ڈیویل کا بچہ ہے اور یہ ایویل بچے اس بچے کو لینے کے لئے آئے ہیں لیکن کوئنسیڈنس کی بات یہ تھی کہ دورا ڈیویل کے بچے سے پریگنٹ تھی لیکن وہ ہیلوین کے دن پر ایک انجل بنی تھی اب کورمن ڈورا کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی پتنی اینا کے ساتھ میں جو ہوا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ دورا کے ساتھ میں ہو اور دورا کو اپنے بیٹے بھی مانتا تھا تو اسی لئے وہ دورا کو بھی ایک گن دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھی دکھائی دیں تو وہ اسے شوٹ کر دیں کورمن جب اندر کے طرف جاتا ہے تو اسے ایٹک میں کوئی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے پھر اچانک ایک ڈراؤن اپچہ کورمن کو ایٹک کے اندر کھیس لیتا ہے اور اس کی گن باہر ہی رہ جاتی ہے دورا دوسرے روم میں تھی اور اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کورمن بھی اب مارا جا چکا ہے تب ہی اسے کورمن کے کار کے پاس میں وہی ایویل بچہ نظر آتا ہے دورا اس کے اوپر گولی چلاتی ہے لیکن اس بچے کا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ان ایویل بچوں نے کورمن کے کار کو بھی چلا دیا تھا دورا اندر باتروم میں جاتی ہے اور وہ کورمن کی گن کو اٹھا کر اپنے روم میں چھپ جاتی ہے تب ہی اسے باتروم کے بھار اس کا بھائی ریمی نظر آتا ہے جو کہ دورا کو ایک دیویل کی آواز میں کہتا ہے کہ دورا وہی کرے جس کے لئے وہ ایویل بچے یہاں پر آئے ہیں اور ان بچوں سے دورا نہیں جیت سکتی ہے اب اچانک ریمی پھر سے دراؤنی آواز میں چلانے لگتا ہے اور دورا کو پھر سے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا اور تو دورا کا پیٹ اب اور بھی زیادہ بڑا ہو چکا تھا کچھ دیر کے بعد میں دورا تھوڑا نورمل فیل کرتی ہے لیکن وہ دراؤنے بچے ابھی بھی روم کے بھار اس کے لئے رکھے ہوئے تھے تو اس لئے دورا گن لے کر کھڑی رہتی ہے تب ہی دورا دیکھتے ہیں کہ آئینے میں اس کا ریفلیکشن اس سے باتیں کر رہی تھی اور انہوں کچھ انبون بیبی کو کھا رہی تھی لیکن یہ پس دورا کا ایک ایمیجینیشن تھا دورا کے دماغ میں ایک آئیڈی آتا ہے کہ ان ایویل بچوں کو نمک سے قتم کیا جا سکتا ہے تو اسی لئے دورا گن کی گولیوں کے اندر نمک کو بھرنے لگتی ہے اسی سم میں ایک ڈراؤنہ بچہ کھڑکی سے باتوں کے اندر آتا ہے اور تب دورا اس گن سے بچے کے اوپر وار کر کے اس بچے کو باتھٹپ کے اندر گرا دیتی ہے اس باتھٹپ کے اندر سالٹ کا پانی بھراوا تھا جس سے کہ وہ ایویل بچہ ترہ ترپ کر اس باتھٹپ میں جل کر مارا جاتا ہے اور بھی کچھ ایویل بچے دروازے کو توڑ کر اندر آ چکے تھے تو اس لئے دورا کھڑکی سے لٹک کر ان کے اوپر فائر کرتی ہے اور گن کی فور سے دورا گھر کے نیچے گر جاتی ہے گولیوں میں نمک بھرنے کا دورا کا یہ آئیڈیا کام آتا ہے اور وہ ایویل بچے ایک ایک کر کے مارا جا رہے تھے لیکن ابھی بھی کئی چارے بچے زندہ تھے جو کی دورا کے لئے خطرہ تھے پھر کسی طرح دورا ان میں سے ایک دو بچوں کو مارا ڈالتی ہے لیکن جب اسے کورمن کی آواز سنائیں دیتی ہے تو اس کا دیان ہٹ جاتا ہے اور وہ ایویل بچے اسے پکڑ لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایویل بچے دورا کو لے کر ایک پمکین فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں نے دورا کو ایک جگہ پر بان دیا تھا اور اب وہ سبھی بچے دورا کا سیکریفیس کرنے والے تھے دورا کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا جتنا بڑا نو مہینے پریگنٹ لیڈی کا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کورمن آتا ہے اور اپنی گن سے گولی چلا کر ایویل بچوں کو ختم کر دیتا ہے پھر اس کے بعد میں وہ دورا کو لے کر فیل سے جنگل کا راستے سے بھاگنے لگتا ہے لیکن ایک جگہ پر کورمن کو اپنا ہی پرانا گھر نظر آتا ہے جس کے اندر وہ اپنی وائیف اینا کو ڈھونڈتے ہوئے چلا جاتا ہے دورا بھی اسے رکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا ہے دورا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن تب ہی دورا دیکھتی ہے کہ کورمن نے ایک نیو بان بیبی کو پکڑ رکھا تھا اور کورمن وہ بیبی دورا کی گود میں دی دیتا ہے لیکن جب دورا اس بیبی کو اپنے گود میں لیتی ہے تو وہ بیبی ایک ایویل کریچر بن جاتا ہے اور کورمن بھی وہاں سے اچانک گائب ہو جاتا ہے اور ایک ایویل بچے دورا کو اپنے پاس میں بلا رہی تھی پھر تب دورا اپنے ہوش میں آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ ابھی بھی اسی پمکن فیلڈ میں ہے اور ابھی تک وہ کورمن کو ہیلسنیٹ کر رہی تھی وہ دیکھتے کہ اس کے پاس میں کوئی بنی ہے تو اسی لیے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پھر ایک ایک کر کے وہاں کی سبھی پمکن بلاسٹ ہو رہے تھے اور یہ سب وہ ایویل بچے دورا کو ڈرانے کے لئے کر رہے تھے بھاگتے بھاگتے دورا ایک فارم کے اندر چھپ جاتی ہے اور بہار کچھ ایویل بچے دورا کا ویٹ کر رہے تھے دورا کے پاس میں بچنے کے لئے کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اوپر سے دورا کو بہتی پین ہو رہا تھا تو اس لیے وہ وہاں پر پڑھا وہاں ایک چاکو اٹھا لیتی ہے اور وہ خود اپنے پیٹ کو کٹ کر اپنے اندر کے بچے کے اوپر چاکو سے وار کرنے لگتی ہے ایسا کرنے سے اس کا بچہ مارا جاتا ہے اور دورا بھی وہی پر بھیوش ہو جاتی ہے تو اب دورا کا بچہ بھی مر چکا تھا اور بلڈ مون کی رات ختم ہو چکی تھی تو اس لیے سب کچھ پہلے جسا نارمل ہو جاتا ہے بچے ہوئے ایویل بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایک سترہ سال کے دورا نے دیویل کے بچے کو اس دنیا سے آنے سے روک لیا ہم یہاں پر پمکین کے فیلڈ میں ایک بڑے سے ہول کو دیکھتے ہیں اور دورا بھی اس پمکین فیلڈ میں اپنے بڑھوینڈ سے ملنے کل جاتی ہے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہول کے جریعے ہیل کی دنیا سے دنیا میں آیا اور اس نے دورا کو پرینگنٹ کر دیا اور اس بارے میں دورا کو کچھ بھی نہیں پتا تھا پھر اس کے پال میں ہم دورا کو ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بلکل ٹھیک تھی اور اس کے پاس میں اس کی مام اور اس کا بھائی ریمی بھی تھا دورا اپنی ماں کیٹ کو سوری بولتی ہے کیونکہ اس سے کیٹ کا وہ پروم والا تیارک ہو گیا تھا اس بات سے کیٹ بہت ہی گصہ ہوتی ہے اور اس چاکو سے کئی بھروار کر کے دورا کو مار ڈالتی ہے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پس دورا کا ایک سپنا تھا دورا دیکھتے ہیں کہ وہ ہسپیٹل میں ہے اور اس کے پاس میں کوئی بھی نہیں ہے تو اسی لئے دورا اپنے روم سے نکل کے باہر جاتی ہے یہاں پر ہمیں مووی کا پہلا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر دورا کسی کو دیکھ رہی تھی اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دورا بیبی روم میں آ کر کئی سرے نیوان بیبی کو دیکھ رہی تھی اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھا دہ ہیلینز مووی کا ایکسپینیشن یہ مووی ایک ایسی مووی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آکر مووی میں کیا چل رہا ہے یہ مووی بہت ہی کنفیوزنگ ہے کیونکہ مووی میں کچھ ایسے بھی سین ہے جہاں پر دورا کئی چیزوں کو ہیلیوسنیٹ کرتی ہے تو ہمارے لئے بھی یہ انمان لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ آکر مووی میں کیا ہیلیوسنیشن ہے اور کیا مووی میں اصل میں چل رہا ہے دورا اصل ہیلوین کے نائٹ سے پہلے ایک ڈیویل سے پریگنٹ ہو گئی تھی اور اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا اصل میں ہیلوین کی رات کو اور بلڈ مون کی رات کو ڈیویل ہیل کے دنیا سے آ کر دردتی پر کسی لڑکی کو چنتا ہے اور اسے پریگنٹ کر کے اسے اپنا بچہ چاہیے تھا سیم چیز کورمن کی پتنی اینا کے ساتھ میں بھی ہوئی تھی اور اینا بھی ماری گئی تھی دورا کے ساتھ میں بھی یہی ہونے والا تھا لیکن دورا نے اپنے سوچ بچ سے ان بچوں کو ہرا دیا پر مووی کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ دورا ہسپیٹل میں بھی ہیلسنٹ کر رہی تھی اور دورا نے کئی سارے نیوان بیبیس کو دیکھا تو یہاں پر مووی ایک ایسے انڈ پر آ کر ختم ہوتی ہے جہاں پر ہم سب ہی کنفیزر میں رہ جاتے ہیں کہ آخری دورا نے ہسپیٹل میں بچے کو جنم دیا یا نہیں چونکہ آدھے ٹائم تو ہیلسنٹ کر رہی تھی اور جن بچے کو دیکھ رہی تھی کیا ان میں سے اس کا بھی ایک بچہ ہوگا اور یہ بات آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کو مووی کو دیکھنا ہے تو میں اپنے ٹیلیگرام چینل پر اس مووی کو اپلوٹ کر دوں گا اب وہاں پر جا کر مووی کو دیکھ سکتے ہیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹسٹرین وڈیو کے ساتھ میں